لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ دوسری یا تیسری شادی کے بعد پہلی زوجہ کی طرف سے رییکشن کم ہو معاشرے میں اس عمل کو اچھی نگاہ سے دیکھا جائے تو پہلی بیوی کو بتا کے کریں یہ کام نہ صرف بتا کے بلکہ اس کو اعتماد میں لے کے کریں کیونکہ یہ ایک الحمدللہ میرے بیانات بھی اس موضوع پر بہت ہوئے ہیں اور لوگوں میں بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے دو دو تین تین شادیاں شروع کر دی ہیں اور بہت سے لوگ کر چکے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ دوسری شادی کرتے ہیں مگر ان اصول اور ضوابط کے مطابق نہیں جو شریعت نے بتائی ہیں اور جن کا میں اپنے بیانات میں ذکر کرتے رہتا ہوں ابھی خاتون کا فون آئے کہ میرے میاں نے دوسری شادی کیے اور وہ دوسری شادی ابھی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی ہے یعنی سوکن کو ظاہر ہے عورت کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے تو فوراں انہیں تیسری شادی کا اور اس کے فوراں بعد چوتھی شادی کا بھی دھمکی دے دی ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی زوجہ کے ساتھ اس کو ٹائم بھی نہیں دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بات بات پہ بالکل اصول اور ضابطوں کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں میہ بیوی کا جو رشتہ ہے نا وہ اصول اور ضابطوں پہ نہیں چلتا وہ اخلاقیات پہ چلتا ہے یعنی اگر آپ اصول اور ذابطے کی بات کریں گے تو شوہر پر بیوی کا خرچہ واجب نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں بیوی پر بھی شوہر کے لیے واجب نہیں ہیں لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ زندگی کی گاڑی جب ایک ساتھ گزارنی ہے تو قانون کو ایک طرف رکھا جاتا ہے جو ذابطے کے اصول ہیں ان کو ایک طرف رکھا جاتا ہے محبت کا تعلق آپس میں وہ بھئی کھٹی زندگی گزارنی ہے بچوں کی تربیت پر اچھا سار پڑے اس کے لیے الگ اصول اور ذابطے ہوتے ہیں تو اس کا اصول اور ذابطہ یہ ہے کہ آپ دوسری شادی کر رہے ہیں کریں ضرور میں اس کی ترغیب دیتا ہوں اس کی عورتوں کو ضرورت ہے لیکن جب آپ دوسری کر رہے ہیں تو آپ اپنا ذر بہت بڑا رکھیں آپ اس میں یہ ہے کہ آپ بیوی کو حد تل امکان قائل کرنے کی کوشش کریں اس کو سمجھائیں کہ میرے دل میں تمہاری نفرت نہیں ہے جس کی وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں بلکہ میں اس معاشرے کی ایک ضرورت ہے اب خواتین اس پہ تانے تو دیتی ہیں کہ سنت تو نماز پڑھنا بھی ہے سنت تو تحجد پڑھنا بھی ہے وہ تو آپ پڑھتے نہیں تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا وہ بھی پڑھ لوں تو معاشرے کی بارہ لیکھ ضرورت ہے حد تل امکان اس کو قائل کرنے کی کوشش کریں آپ قائل ہو جائے تو اچھی بات ہے نہیں ہوتی تو آپ کرنے کے بعد پھر اس کی طرف سے جو رییکشن ہوتا ہے اس کو ذرا تھنڈے دل سے برداشت کریں وہ یہ نہیں اس کو فوراں فتوہ دینا شروع کر دیتے ہیں لوگ کہ تم دارے اسلام سے خارج ہو تم قرآن مجید کے حکم کو برا سمجھ رہی ہو اسلام میں تو چار شادیوں کی ترغیب ہے تو بھئی ٹھیک ہے لیکن معاشرے میں اس کا رواج ختم ہو گیا ہے آپ کی بہن یا بیٹی ہوتی اس پہ سوکن آتی وہ رییکشن اس کی طرف سے ہوتا کہ نہیں ہوتا تو آپ کے کیا جذبات ہوتے آپ دامات کو یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں سناو آپ کہتے ہیں یار تھوڑا سا برداشت کرو اور تھوڑا سا اضافی محبت دو اس کو تھوڑا سا گھماؤ ایک صاحب نے دوسری شادی کی مالدار آدمی تھے تو پہلی بیوی کی طرف سے بہت زیادہ رییکشن ہوا تو میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ ناجائز کر رہی ہے اور یہ دائر اسلام سے خارج ہے میں نے کہا یار اس کو دبائی گھمانے لے جاؤ آپ کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا اب یو اے ای کی سیر کراو اس کو تو وہ پندرہ دن کے لیے اپنی بیگم کو لے گئے میں نے کہا ایک ہنیمون اس وقت منایا تھا اورے کب مناو ٹھیک ہے نا ہونا تو یہ چاہیے سیکنڈ وائف کے ساتھ ہنیمون ہو میں لیکن میں نے کہا یہ والا ہنیمون بھی پہلی وائف کے ساتھ منا لو اس کو تھوڑا سا قائل کرو یار تھوڑا جو ہمارا ہنیمون ہوگا وہ تھوڑا سا ڈیلے کر دیتے ہیں تو جب ایک اس کو ایک ذہنی طور پر تکلیف ہوئی ہے جو کہ فطرت ہے عورت کی تو آپ کو پھر اس کو دل کے ساتھ برداشت کرنا پڑے گا اپنی بہن بیٹیوں کو سامنے رکھ کر کہ میری بیٹی پہ سوکن آتی تو اس کے کیا جذبات ہوتے میرے کیا جذبات ہوتے میری بہن پہ سوکن آتی تو اس کے کیا جذبات ہوتے میں بالکل اس کی مثال دیتا ہوں جیسے قربانی کا جو بکرا ہے نا اس کو کتنا احتمام کے ساتھ کھلایا پھلایا جاتا ہے اس کو پتا ہے کہ ابھی اس کے گلے پہ چوری چلنے والی ہے تو ہمارے معاشرے میں کیونکہ رواج نہیں ہے جہاں ملکوں میں رواج ہے وہاں یہ چیز نورمل ہے عورتیں خود کہتی ہیں اپنے میاں کی شادیاں تین تین کراتی ہیں سومالیہ میں مثال بلکہ جس عورت کے دوسری یعنی شوہر کے دو بیویاں نہ ہو عورت کو دوسری عورتیں تانہ دیتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے میاں گویا کہ مردانگی کو چیلنج کیا جاتا ہے تو وہ خود کراتی ہیں اپنے شوہروں کی دوسری شادی وہاں عیب نہیں ہے لیکن ہمارے معاشرے میں ایک چیز کا جب رواج ختم ہو گیا تو جب اس کا رواج ڈالیں گے تو پھر اصول اور ذاپتوں سے ہٹ کر آپ کو کچھ باتیں اختیار کرنی پڑیں گی آپ کو ہر جگہ فتوہ نہیں لگانا پڑے گا بلکہ مرد کو چاہیے کہ اپنا ذرف بہت زیادہ وسیع رکھے دھنڈے دل سے اس کے رییکشن کو اس کے ردعمل کو برداشت کرے اور شادی کے بعد اضافی محبت دے اپنی زوجہ کو پہلی زوجہ کو تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ دوسری کے آنے سے میرے شوہر کے دل میں میری محبت کم نہیں ہوئی ہے بلکہ بڑھ گئی ہے میں بار بار ان لوگوں کو کہتا ہوں جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں کہ شادی کرنے کے بعد آپ کا رویہ پہلی بیوی کے ساتھ اتنا اچھا ہو کہ بیوی یہ گواہی دے کہ میرے میاں کا تعلق دوسری شادی کے بعد مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا ہے تو یہ ساری طبی میں کہتا ہوں نے جہاد ہے یہ تو اسی وجہ سے کہتا ہوں گے یہ ساری قربانی آپ کو دینی پڑیں گی اور یہ کرنا پڑے گا آپ کو